بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین آج چودہ مئی ہے دن ہے منگل کا اور سال ہے دوہزار چوبیس میں اس وقت موجود ہوں ایلمنٹری کالج گجرات میں یہاں پر سٹم کے بینر طرح ایک نمائش جاری ہے اور آج ہم اس نمائش میں آپ کو لے کے آئے ہیں سٹم سے مراد سائنس، ٹکنالوجی، انجنرنگ اور ریاضی یعنی ہمارے نساب کے اندر بچوں کو جتنی سائنس جتنی ٹکنالوجی، جتنی انجنرنگ پڑھائی جاری ہے اور جتنی ریاضی پڑھائی جاری ہے اس سے ہمارے بچے ہمارا معاشرہ کس حد تک کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں آج کی اس نمائش کا بنیادی جو سلوگن ہے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے آج کی اس نمائش کے اندر ڈسٹک گجرات کے بچوں اور بچیوں کے کوئی ساٹھ سے زیادہ سکولوں نے حصہ لیا ہے اور یہ دوروں نزدیک سے بچوں کے بھی سکولز آئے ہیں اور بچیوں کے بھی بچے بڑے ایکسائٹڈ ہیں یہاں پر اور والدین بھی ہیں والدین کے علاوہ معاشرے کے دیگہ طبقہ سے تعلق رکھنا والا لوگ بھی آئے ہیں اس نمائش میں گجرات اور منڈی باوالدین کی سرحد پر واقعہ گاؤں لنگے لنگے کے گورنمنٹ گرلز انہوں نے بنیادی طور پر یہ تین جو چیزیں وہ یہاں پر اس کے بارے میں بتا رہی ہیں ایک تو ان کے پاس ویکیوم ہے اور اس کے علاوہ وارٹر پیوریفکیشن کا سسٹم یہ مطارف کرا رہی ہیں اور اس کے علاوہ ریاضی کی کچھ اصول وہ بتا رہی ہیں تو آئیے پہلے تو ان کے آپ کو جو سٹال ہے اس کے پر ان سے ملواتے ہیں اچھا یہ آپ لوگوں کا سٹال جو ہے اس کا نام کیا ہے یہ وارٹر پیوریفکیشن موڈل ہے وارٹر کو بھور کرنی ہے آپ سے گزارج یہ ہے کہ آپ ایک پیٹ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ ان سٹوڈنٹس کی اوصل افضائی کے لیے اپنی جو کمیٹس ہیں کمیٹس سیکشن میں دے سکتے ہیں آئیے ان سے مزید آپ کی باتشید کروا قدرت نے جو ہمیں ریسورسز اتا کی ہیں ان میں پانی سب سے زیادہ ہے میں پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے پانی کو ہم سب سے زیادہ جو ہے ضائع بھی کرتے ہیں اور پانی کو احتیاط سے استعمال کرنے کی ہدایات بھی ہیں ہمیں ہمارے یہ بچے بتائیں گے کہ ہم استعمال شدہ پانی کو دوبارہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں استعمال شدہ پانی کو دوبارہ کابل استعمال کیسے بنا سکتے ہیں یہاں پر ایک استعمال شدہ ہمارے پر اس ایمپل ہے جس کا نام ہے وارڈر فیوریفکیشن ورکنگ مازل ہم اس کا استعمال کر کے گندے پانی کو استعمال شدہ پانی بنا سکتے ہیں کس صدت تک پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ بالکل ساف ہو سکتا ہے پانی یعنی ایک تو قدرتی طور پر بارشوں کا پانی زمین میں جاتا ہے ہمارے استعمال شدہ پانی زمین میں جاتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی کو قابل استعمال کر سکتے ہیں آپ کا صاف کیا ہوا پانی کے ہم دوبارہ پی سکیں گے یس کر سکتے ہیں ایسا ممکن ہے یس م��면 لوگا ترینے کے لیے مmania سکتے ہیں ہے ہوئے میرےu خوبصور React 看到 دیچانکی دیچانکی پیٹی پеше آئ이에ا ہے ڈیچ میں نے سکاہبة hes exhilarchen موسیقی موسیقی سامینے ناظرین سٹیم ایکزیبیشن کے اندر شامل ہونے والے سکولز میں جو ان کی کوشک اور کوشش ہے اس کو جانچنے کے لیے جو کومیٹی ہے وہ ان بچوں سے سوالات بھی کر رہی ہیں اور ان بچوں کو کانفیڈنس بھی دیکھ رہی ہیں اور بچوں کو اس چیز کو پر جو عبور حاصل ہے اس کو بھی جانچنے اور ان کے درمیان ایک باقیدہ جو ہے آخر پہ ان کو مقابلے کی شکل میں جو وینر ہے ان کو یہاں پہ شیل وغیرہ بھی اور اس طرح کا بھی انتظام ہے اور یہ کمیٹی کے ممران ہے جو ہر سٹال پہ آ کر بچوں سے پوچھ کچھ کر رہے ہیں آج کی اس جو ایگزیبیشن ہے اس کے چیف گیسٹ جو ہیں وہ ڈسٹرک ایڈکیشن حفیث سرنڈری مدرم جناب سید بلایت اللہ شاہ صاحب ہیں اس کے علاوہ دیگر مہمانوں میں بہت سے لوگ شامل ہیں مہمانوں میں بہت سے لوگ شامل ہیں مہمانوں میں بہت سے لوگ شامل ہیں سامنے ناظرین آج کی اس نمیش کا اعتمام جو ہے وہ الیمنٹری کالج گجرات نے کیا اور الیمنٹری کالج گجرات کی طرف سے اس نمیش کے اعتمام کا جو سلوگن ہے وہ مختصر سا جو ہے وہ سٹیم کے حساب سٹیم کے نام سے اور سٹیم کے اندر جو چیز ہے وہ سائنس ٹکنالوجی انجنرین اور میت یعنی اتنی سائنس اور اتنی ٹکنالوجی اور اتنی میت جو ہمارے چھٹی ساتھویں ہمیں آٹھویں کے لیول کے بچے ہیں یہ سارے چھٹی ساتھویں اور آٹھویں کے لیول کے بچے ہیں ان کی نساب کے اندر ہے اور ان کے نساب کے اندر شامل جو یہ پورشن ہے سائنس کا اس سے ہمارا معاشرہ کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں ہمارے بچے فیوچر میں یا حال میں کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں یہ بنیادی برپز ہے جی اس میں ہمارے بہت سے جو سکول ہے ان میں سے یہ سکول لنگے کا سکول ہے بچے سکول ہے آپ سے التماس ہے کہ آپ دنیا میں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھ کے پاکستان میں جاری سٹم کی اس ایگزیبیشن کی ویڈیوز دیکھ کر فیصلہ کریں کہ اس سکول کے بچوں کا جو کونفیڈنس کا لیویل ہے وہ کیا ہے بچوں کے جو دلچسپی ہے سیکھنے کی وہ کیا ہے میں تو بڑا مطمئن ہوں کہ ہمارے دیاتوں کے اندر جو بچوں کو تعلیم دی جا رہی وہ اس میں بھی اکمیار ہے اور وہ بچے بڑے دلچسپی کے ساتھ اس کو سیکھ رہے ہیں اور اس کو اپلائی بھی کر رہے ہیں اب پانی کا جو معاملہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ چلو یہاں منڈی باولدین اور گجرات کی عدد تک تو پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدار بلکہ پاکستان کے بہت سے راکے ایسے ہیں جہاں پر پانی کا پرابلم ہے ایشو ہے وہاں کے بچے وہاں کے والدین وہاں کے جو پانی کی پریفکشن کس طرح کی جا سکتی ہے اسے طرح وی کیوم کا اور میت کا اپنے میزمان محمد اسلم کو الیمنٹری کالج گجرات کے اندر جاری اس ایکسیویشن سے اجازت دیں اس ویڈیو میں آپ کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں بہت جلد کسی نیٹ آباک کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوی میں یاد رکھا کریں چینل سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو دوستے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرلیں بڑی مربانی آپ کی اپنے ٹائم نکالا اسلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ